ایک ایسی شکتشالی اور سرلویدی ہے جسے اپناتے ہی پریتورنت آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی اس پری سادنہ کے مادھیم سے آپ کو بس میرے بتائے آسان منتر اور کچھ نیموں کا پالن کرنا ہے اور پھر دیکھئے کیسے آپ کی سبھی سمسیائے چاہے وہ آرثک ہو یا جیون کی کوئی اور مشکل پل بھر میں دور ہو جائیں گی جانیے اس عدبت سادنہ کی تیاری، سافدھانیا اور طریقہ جو آپ کے جیون کو دھن سمردھی اور خوشحالی سے بھر دے گا ادھیائے ایک پری سادنہ کی مہتو پورن تیاری اور سافدھانیا نمسکار مطروں جے گرو دیو سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر ہمارے چینل پر امید ہے کہ بھولینات کی کرپہ آپ سبھی پر بنی ہوئی ہوگی اور آپ سبھی سوست اور خوشحال ہوں گے مطروں جیسا کی آپ جانتے ہیں ہمارے چینل کا مکھے ادھے شہ ہے آپ سبھی کو جیون میں آنے والی پریشانیوں اور سمسیاؤں سے نپٹنے کے سرل اور پربھاوی اپائی پردان کرنا آج کا ہمارا وشے بھی کچھ ایسا ہی ہے ایک ایسا اپائی جو نہ کیول سادھارن ہے بلکہ اس میں آپ کو کوئی بڑی سادنہ یا کھرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم بات کریں گے پری سادنہ کی جو بے حد شکتی شالی اور پربھاوی ہے یہ سادنہ آپ کی سبھی اچھاؤں اور ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے یہ سادنہ ان لوگوں کے لیے وشیش روپ سے فائدے مند ہے جو آرثک تنگی یا کسی انعے پرکار کی سمسیہ کا سامنا کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی سادناؤں اور مہنگے اپائیوں کو نہیں کر سکتے اس لیے ہم ہمیشہ آپ کی سہائیتہ کے لیے ایسے سادنائے اور اپائے لاتے ہیں جن میں آپ کو کم سے کم خرچ کرنا پڑے اور پرینام شیگر ملے میرا آپ سے نویدن ہے آپ ویڈیو دیکھنے میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ سبسکرائب کرنا ہی بھول جاتے ہیں آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے مطروں یہ پری سادنہ بھی ایسی ہی ہے آپ کو اس میں نہ تو کوئی مہنگی سامگری چاہیے نہیں آپ کو گھنٹوں تک بیٹھ کر سادنہ کرنی ہے یہ سادنہ اتنی سرل ہے کہ آپ اسے آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس سادنہ سے آپ کے جیون کی ہر کٹھنائی دور ہو سکتی ہے اس سادنہ کو سفلتہ پوروک کرنے کے لیے سبسے ضروری ہے آپ کے من میں وشواس اور شردھا کا ہونا پری سادنہ میں آپ کو ایک وشیش منتر کا جاب کرنا ہے اور کچھ سرل نیموں کا پالن کرنا ہے یہ پری آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گی چاہے وحدھن سے جڑی ہو سواستر سے یا پھر جیون کی کسی اور سمسیا سے جیسے ہی آپ اس سادنہ کو صحیح طریقے سے کریں گے پری آپ کے سامنے پرکٹ ہوگی اور آپ کی سبھی اچھاؤں کو ترند پورا کرے گی آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے یہی وجہ ہے کہ اسے دیوی دیوتاؤں کا وردان مانا گیا ہے جو آپ کے جیون کو سکھ میں اور سمردھ بنا سکتا ہے مطروں یہ سادنہ وشیش روپ سے گرووار کے دن کی جاتی ہے اس لیے جب بھی آپ یہ سادنہ کرنے کا نرنے لیں گرووار کا دن چنیں اس کے علاوہ آپ کو اس سادنہ کو کرنے سے پہلے کچھ سابدھانیوں کا پالن کرنا ہوگا جیسے کی ساتھوک بھوجن کرنا ماں سمچلی کا سیون نہیں کرنا اور شراب یا کسی بھی پرکار کے نشے سے دور رہنا ان نیموں کا پالن کرتے ہوئے جب آپ سادنہ کریں گے تو پری آپ کی پرارتھناوں کو اوشی سنیں گی اور آپ کو صدی پردان کریں گی جیسا کی ہم نے پہلے بتایا یہ سادنہ گرووار کے دن کی جاتی ہے گرووار کا دن اس لیے چنا گیا ہے کیونکہ یہ دن وشیش روپ سے بھگوان وشنو اور انیہ دیوی دیوتاؤں کا دن مانا جاتا ہے سادنہ کے دن آپ کو صبح سے ہی ساتھوک بھوجن کرنا ہے یدی آپ ماسہ ہاری ہیں تو اس دن ماس مچھلی اور انڈے کا سیون نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کسی پرکار کا نشا کرتے ہیں جیسے شراب، سگریٹ یا تمباکو تو سادنہ والے دن ان سبھی چیزوں سے دور رہیں ان نیموں کا پالن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے من اور شریر کو شدھ رکھتے ہیں جس سے سادنہ میں کوئی بادہ نہ آئے آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے سادنہ کی شروعات شام کے سمیں سوریاست کے ٹھیک پہلے ہوتی ہے جب سورج ڈوبنے والا ہو اس سمیں آپ کو اپنے گھر کے پاس کسی شیو مندر میں جا کر بھولینات کے سامنے دیپک جلانا ہے شیو جی کی آراد نہ کریں اور ان سے پرارت نہ کریں کہ آپ کی یہ سادنہ سفل ہو شیو جی سے آشیرواد لے کر آپ سیدھے ایک آکڑے کے پیڑ کے پاس جائیں گے دھیان رہے آپ کو ایک ایسا آکڑے کا پیڑ چننا ہے جو شانت ستان پر ہو جہاں زیادہ لوگ نہیں آتے جاتے ہوں یہ اس سادنہ کا ایک محتوپون حصہ ہے کیونکہ سادنہ کے دوران آپ کو کسی کی نظر میں نہیں آنا ہے آکڑے کے پیڑ کے پاس جا کر آپ کو پانچ اگربتیاں جلانی ہیں اس کے بعد یدی آپ کے پاس اتر ہو تو تھوڑا سا اتر بھی پیڑ پر چھڑک سکتے ہیں اگر اتر نہیں ہے تو صرف اگربتیاں بھی کافی ہیں اب آپ کو دکشن دشا کی اور مکھ کر کے پیڑ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پرارتنا کرنی ہے پرارتنا کے سمیں آپ کو اپنا نام لے کر پری کو بلانا ہے جیسے یہ آکڑے کے پیڑ میں رہنے والی پری میں آپ کا نام آپ کو بلا رہا ہوں کرپیاں میری پرارتنا سنیں اور میری مدد کریں آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ پرارتنا آپ کو بہت ہی شردھا اور وشواس کے ساتھ کرنی ہے کیونکہ یہی وہ سمیں ہے جب آپ پری سے سمپرک ساتھتے ہیں پرارتنا کے بعد آپ کو اس پیڑ سے تین ساف پتے توڑنے ہیں دھیان رہے کی پتے بلکل صحیح ہونے چاہیے کوئی بھی کٹافٹا پتہ نہیں لینا ہے جب آپ پتے توڑ رہے ہوں تب آپ کو ایک منتر کا جاب کرنا ہے اس منتر کو آپ کو ایک سو آٹھ بار بولنا ہے منتر ہے اس منتر کا جاب کرتے ہوئے ہی آپ کو پتے توڑنے ہیں ایک بار جب آپ تین پتے توڑ لیں تو اس پیڑ کو پرنام کریں اور بینا پیچھے مڑے سیدھے اپنے گھر لوٹ آئے اب جب آپ گھر واپس آ جائیں تو دھیان رکھیں کہ راستے میں آپ کسی سے بات چیت نہ کریں اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں یدی راستے میں کوئی آپ کو روکنے کی کوشش کرے یا کوئی آواز دے تو آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے سیدھے گھر آ کر آپ کو ان تینوں پتوں کو اپنے کمرے کے درواجے کے اندر یعنی گیٹ کے اوپر یا سائیڈ میں رکھنا ہے یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ان پتوں پر کسی کا پیر نہ لگے اس کے بعد آپ جس کمرے میں سوتے ہیں وہاں اکیلے ہی سویں اس سادنہ میں یہ سنشت کرنا آوشک ہے کہ اس رات آپ کے ساتھ کوئی اور ویکتی نہ ہو اب آپ کو کیول سونا ہے جیسے ہی آپ سو جائیں گے مدی راتری میں پری آپ کے کمرے میں پرکٹ ہوگی یہ پری بہت شکتشالی ہوتی ہے اور آپ کی ہر اچھا کو پورا کرنے میں سکشم ہوتی ہے آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے پری جب آپ کے کمرے میں آئے گی تو وہ آپ کا نام لے کر آپ کو جگائے گی آپ کو اس بات سے ڈرنے یا گھبرانے کی آوشکتہ نہیں ہے بلکہ شانت رہ کر پری کا سواغت کرنا ہے جب پری آپ کو جگائے تو آپ اٹھ کر اسے پرنام کریں اس سمیں آپ اپنے دل کی ہر وہ اچھا ویکت کر سکتے ہیں جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں چاہے وردن سمپتی سے جڑی ہو سواستے سے یا جیون کی کسی بھی سمسیا سے سمبندت ہو پری آپ کی سبھی اچھاؤں کو سن کر انہیں پورا کرے گی جب پری آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے اسے کیوں بلایا ہے اور آپ کو کیا چاہیے تو اس سمیں آپ کو اپنے من کی ساری باتوں کو ساف اور سپشت طریقے سے کہنا ہے پری آپ کی ہر سمسیا کا سمادھان کرے گی لیکن آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ پری سے انوچت یا برے کاموں کے لیے کچھ نہ مانگے پری صرف ان لوگوں کی سہائتہ کرتی ہے جن کے ارادے صحیح اور پوتر ہوتے ہیں آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے پری آپ کی اچھاؤں کو پورا کرنے کے بعد آپ کو آشیرواد دے کر چلی جائے گی اس سادھنا کا یہی سب سے محتوپورن حصہ ہے یدی آپ نے ساری ویدھیوں کا صحیح سے پالن کیا ہے اور پوری شردھا اور وشواس سے سادھنا کی ہے تو پری نشچت روپ سے آپ کے جیون میں سکھ سمردھی لے کر آئے گی دھیان رکھیں اس سادھنا کو کرنے کے بعد آپ کسی اور کو اس کے بارے میں نہ بتائیں یہ پوری طرح سے گپت سادھنا ہے اور اسے گپت ہی رکھنا چاہیے اس سے پری کی کرپہ آپ کے اوپر بنی رہے گی اور آپ کی سبھی اچھائیں پورن ہوتی رہیں گی ادھیائی چار پری کا آشیرواد اور سادھنا کے بعد کی آوشک باتیں اب جب آپ نے سادھنا پوری کر لی اور پری آپ کی مدد کے لیے پرکٹ ہو گئی تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس سادھنا کو کرنے کے بعد کچھ محتوپون باتوں کا پالن کرنا آوشک ہے سب سے پہلے پری سے جو بھی وردان ملے اس کے لیے آپ کو اس کا دھنیواد کرنا ہے پری سے پرابت آشیرواد کو صدیف سکاراتمک کاریوں میں لگائیں اور اسے اپنی بھلائی اور دوسروں کی مدد کے لیے اپیوک کریں یہ سادھنا ایک شکتیشالی آدھیاتمک انبھاب ہے جسے کیول اچت اور نیتک ادیشوں کے لیے اپیوک کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پری کی کرپا آپ کے جیون میں لگاتار بنی رہے تو سادھنا کے نیموں کا پالن کرتے رہیں اور اپنے جیون کو سچائی اور امانداری سے جینے کی کوشش کریں آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اس سادھنا کا ایک اور محتوپورن پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد آپ ساتھوک جیون جینے کا پریاس کریں اس سادھنا میں پری نے جو شکتی اور آشیرواد دیا ہے اسے بنائے رکھنے کے لیے آپ نیمت روپ سے بھگوان بھولی نات کی پوجا اور دھیان کریں اس سے آپ کے جیون میں سکاراتمک ارجہ بنی رہے گی اور آپ کی سبھی منوکامنائیں پوری ہوتی رہیں گی مطروں یہ سادھنا ایک بہت بڑا وردان ہے لیکن اس کا صحیح اپیوک تب ہی سمبھب ہے جب آپ اس کے نیموں اور ویدھیوں کا پوری نشتہ سے پالن کریں اگر آپ بینا کسی سوارت کے اور پوری شردھا کے ساتھ اس سادھنا کو کریں گے تو پری ہمیشہ آپ کی سہائیتہ کے لیے تیار رہے گی لیکن یدی آپ اس سادھنا کو کھیل سمجھ کر کریں گے یا انوچت طریقوں سے اس کا اپیوک کریں گے تو اس کا کوئی پرینام نہیں ملے گا اور آپ اس سادھنا کی شکتی کھو سکتے ہیں آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سادھنا کے بعد ایک اور مہتوپورن بات یہ ہے کہ آپ کو اسے کسی اور کے ساتھ ساجہ نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ سادھنا میں سفلتہ پرابٹ نہ کر لیں اور پری کا آشیرواد نہ مل جائے تب تک اس پرکریہ کو پوری طرح گوپنیے رکھیں یہ سادھنا گپت رکھنے سے آپ کی شکتی بڑھے گی اور پری کی کرپا آپ کے جیون میں لگاتار بنی رہے گی اس سادھنا کو کرتے سمیں پوری نشتھا اور شردہ رکھیں اور پری کی کرپا سے آپ کے جیون کی سبھی کٹھنائیاں دور ہو جائیں گی مطروں یدی آپ کو یہ ویڈیو اور سادھنا جانکاری پورن لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جلد ہی ہم اور بھی نئے اپائے اور سادھنائیں لے کر آپ کے سمکش حاضر ہوں گے